اب جا کر کہ دوہزار تیس میں مولڈوزر پھر رہا ہے ہم اسی لئے باباؤں سے بات نہیں کرتے ہیں ہم مولڈوزر سے بات نہیں کرتے ہیں ہم کسی اس طرح کے آدمی سے بات نہیں کرتے ہیں ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں نراندر موڈی جی سے مسئلہ یہ بنا وہ غریب مر رہا ہے اس کو اٹیک آ رہا ہے وہ کہنا میرا بھی گھر جائے گا اور ادھر سے کہہ رہے ہیں سر ہم معافیوں سے لیں گے اور ایک طرف آپ نے صحیح کہا کہ سری نگر میں اور علاقوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بلڈوزر تو ہر جگہ چلے گا تو یہاں تو ایک بڑا عجیب و غریب سوال پیدا ہوا ہے تو اسی سوال کو کلیئر کرنے کے لئے میں کہہ رہا تھا کہ وزیر آزم صاحب اگر ایل جی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سوال تو کلیئر کرو سیکٹری صاحب سوال تو کلیئر کرو کیا آپ زمین لے کر کس کو دوگے معافیوں سے بھی لے لے نہیں ہیں غریبوں کے لئے بلڈوزر چلانا ہے اور یہ کرنا ہے تو بتائیے یہ عوام آئی کہاں سے جائے گی کہاں نرندر مہدی جی عزیر آزم صاحب آپ کے سامنے آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ اس سے پہلے ہوا اس سے پہلے ہوا آپ کی سرکار میں ہوا اب جب ہو گیا لوگوں کا بن گیا چھت بن گئی ان کو امیدیں لگنے لگی کہ اب ہمارے بچے کہیں نہ کہیں کسی پکی چھت کے نیچے رہیں گے اور اپنا گزارہ کریں گے اور جیسے ہی آپ کی حکومت کے اندر یا پہلے حکومتوں کے اندر رہ کر جن لوگوں نے رشوت کھا کے ان کو وسواس دلایا بھروسہ دلایا اور ان کے گھر ان کے نام کر دیئے اور آج ان کو ہم توڑنے جا رہے ہیں یا بلڈوزر ان پر پھر رہا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی دکھ بری داستان دکھ بری کہانی ہے کہ وہ آخر اپنے بچوں کو اپنے مویشیوں کو لے کے جائیں گی کہاں پورے جمع کشمیر میں بغیر گھر کے کتنے لوگ جی رہے ہیں کراہ پہ کتنوں نے زندگیاں کاٹ دی اگر یہ لشت سامنے آتی اور پھر بڑے بڑے مافیا سے زمینیں لے کر ان لوگوں کو بسیرہ دیا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو کوئی دنیا میں ہرا نہیں سکتا تھا اب کیا کرو گے وہاں پر مطلب ایک غریب آدمی کا مکان ہٹا کے ال جی صاحب اور ہمارے سیکٹری صاحب کمیشن سیکٹری جو ہمارے ہیں ان سے گزارش ہے آپ غریب کا مکان ہٹا کے پہلی بات تو یہ مجھے امید ہے پوری پوری امید ہے کہ ال جی صاحب بھی بڑی عمر کے ہیں اور ہمارے وزیر آزم چاچا وہ بھی بڑی عمر کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بڑے لوگ ہیں بڑی سوچ رکھیں گے تو پہلی بات تو مجھے امید ہے ابھی تک یہ امید پکی ہے سو پرسنٹ امید ہے کہ غریبوں کو وہ نہیں چھیڑیں گے غریبوں کی چھت نہیں اکھیڑیں گے کہیں اگر ایسا ہے تو پھر تو میں ان سے ڈیریک ملنے کی کوشش کروں گا مل کے مر جاؤں کوئی افسوس نہیں اس وقت جموعہ کشمیر میں لگاتار لینڈ ایوکشن ڈرائیو چلائی جارہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ سیاسی پارٹیاں لگاتار اپنی اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس لینڈ ایوکشن ڈرائیو کو فوری طور پر روک دینا چاہیے لیکن آج ہمارے ساتھ خصوصی باتچیت کے لیے موجود ہے مولانا مشتاق صاحب جو کہ عام آدمی پارٹی سے سینئر لیڈر ہے ان سے باتچیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس لینڈ ایوکشن ڈرائیو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں مولانا صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وقت لگتار جموعہ کشمیر میں لینڈ ایوکشن ڈرائیو چلائی جا رہی ہے لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا کس طرح سے دیکھتے ہیں اصل میں بڑا اہم مدہ اور اہم سوال ہے چونکہ مدہ ہی بڑا اہم ہے تو سوال بھی آپ نے بڑا اہم پوچھا ہے میں آپ کے چینل سے چینل کی مادیم سے اور اس اسٹیشن سے ایک بہت اہم پیغام عوام کو بھی دینا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ کو بھی دینا چاہتا ہوں چونکہ ہم یہاں کے باشندے ہیں ہم اسی مٹی کے ہیں اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے اور یہاں کا ہندو مسلم سی کسائی ایک بائچارہ ہے ہم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اس کو تو ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ باوہ آدم سے لے کر ماہ ہوا سے لے کر ہم ایک ہیں ہمیں ایک ہی سوچ اور ایک ہی وچار بنا کے چلیں گے تو ہمیں آنے والے وقت میں ہماری طاقت ہمارا پاور ہمارا ہندوستان پوری دنیا پر بھاری رہے گا اس پر جو آپ نے سوال کیا کہ جو جو لینڈ لینڈ کو لے کر جو بات چل رہی ہے گورنمنٹ اس بات کو لے رہی ہے کہ بھئی کس طریقے سے اس سسٹم کو کیا جائے تو سب سے پہلے میں عوام سے پوچھتا ہوں بڑا اہم شاید عوام کو بھی اس بات کا کہیں نہ کہیں یہ سچ کڑوا لگے گا عوام کو پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا ضرورت تھی گورنمنٹ کی جگہوں پر اس طرح کا سسٹم کرنے کی تو عوام کا ایک جواب آئے گا مولی مشتاق کے سامنے آئے گا کہ مولی صاحب ہمیں تو گورنمنٹ کے ہی ملازموں نے چاہے وہ پٹواری ہوئے تسلدار ہوئے جو بھی کاغذات والے ہوئے جنہوں نے بھی یہ سسٹم بنایا انہوں نے ہمیں اجازت دی ہمیں پرمیشن دی ہم سے رشوت لی ہمیں ہم سے پیسے لیے گئے اور پیسے لینے کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی تو ہم نے بنایا تو یہاں عوام سمجھ بوچ کے اگر سمجھداری تھی تو کرنا ہی نہیں تھا اگر کیا ہے تو کروایا کس نے ہے یہ بات ایک اہم مددے کی ہے کہ آخر کھلی آنکھوں کے آگئی مکان بنا پہلے پلنٹ نکالا ہوگا پھر ایک منزل پھر دو منزل پھر اس کو دکانیں کھولی ہوگی پھر بجنس کیا ہوگا پھر ہندوستان میں اس پیسے کو یوز بھی ہوا نا بھی ملک کیا ہی فائدہ تھا تو اگر یہ سارا کچھ تھا تو عوام نے یہ بھول کیوں کی اگر عوام نے بھول کی تو کس کے بروسے پہ کی سوال یہ ہوتا ہے کس کے بروسے پہ کی تو پتہ یہ چلا کہ میک میں کے بروسے پہ ہی تو جو بھی حکومت جس دور میں رہی ہوگی ان تمام ہو کانگرس آئی اس کے سامنے ہوا نیشنل آئی اس کے سامنے ہوا پی ڈی پی آئی اس کے سامنے ہوا آج بی جے پی ہے تو اس کے سامنے ہوا اور اب جا کر کہ دوہزار تئیس میں مولڈوزر پھر رہا ہے تو میں یہ بات اب جا کر میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور سے یہ ادھر ادھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مجھے جناب ہمارے وزیراعظم نیرندر موڈی جی سے میں ہمیشہ شوشل میڈیا کے ذریعے ہی مل پاتا ہوں اور میں آپ کے چینل سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایک مرتبہ مجھے جناب سے رو برو ملنے کا موقع مل جائے تو میں چند باتیں کر کے مر جاؤں میرے افسوس نہیں رہے گا میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں نیرندر موڈی جی سے ہمارے وزیراعظم ہیں اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیرندر موڈی جی وزیراعظم صاحب آپ کے سامنے آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ اس سے پہلے ہوا اس سے پہلے ہوا آپ کی سرکار میں ہوا اب جب ہو گیا لوگوں کا بن گیا چھت بن گئی ان کو امیدیں لگنے لگی کہ اب ہمارے بچے کہیں نہ کہیں کسی پکی چھت کے نیچے رہیں گے اور اپنا گزارہ کریں گے اور جیسے ہی آپ کی حکومت کے اندر یا پہلے حکومتوں کے اندر رہ کر جن لوگوں نے رشوت کھا کے ان کو وسواس دلایا بھروسہ دلایا اور ان کے گھر ان کے نام کر دیئے اور آج ان کو ہم توڑنے جا رہے ہیں یا بلڈوزر ان پر پھر رہا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی دکھ بری داستان دکھ بری کہانی ہے کہ وہ آخر اپنے بچوں کو اپنے مویشیوں کو لے کے جائیں گی سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سرکاری زمین صرف جموعہ کشمیر میں ہی نہیں ہے باقی کی سٹیٹس میں بھی سرکاری زمینیں ہیں اور وہ سرکاری زمینیں لوگوں کے لیے وقت کی گئی ہیں انہیں ریگولرائز بھی کر دیا گیا ہے پھر جموعہ کشمیر میں ہی ہے ایسا سلسلہ یہ ایسی ہوا کیوں چلی کہ بس سرکاری زمین واپس لینی ہے واپس لینی کہاں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئے اصل میں میں پہلے تو میں ہندوستان کا ایک بچہ ہوں ہندوستان کا ریائشی ہوں ہندوستان کا ایک مطلب یہاں ہی کا پیداوار ہوں اس کے بعد میں کشمیر کا ایک میری ریائش اور میرا جو ہے میرا گھر میں کشمیر میں رہتا ہوں تو کشمیر پر کس کس مدے پر ہم سوال پوچھیں سرکار سے کہ آپ کب کب کشمیر پر حالات نہیں آئے کشمیر پر ایک کئی دور آئے ایک دور یہ بھی آگیا کہ بھئی آپ یہ جو ہے سٹیٹ لائن ہیں اس کو خالی کرو یہ دکانیں یہ وہ سب کر دو اچھی بات ہے میں ایک بات کہا رہا ہوں اچھی بات ہے چلو یہ مانا ہم نے آپ کیا کرو گے وہاں پر مطلب ایک غریب آدمی کا مکان ہٹا کے ال جی صاحب اور ہمارے سیکٹری صاحب کمیشن سیکٹری جو ہمارے ہیں ان سے گزارش ہے آپ غریب کا مکان ہٹا کے پہلی بات تو یہ مجھے امید ہے پوری پوری امید ہے کہ ال جی صاحب بھی بڑی عمر کے ہیں اور ہمارے وزیراعظم چاچا وہ بھی بڑی عمر کے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بڑی ہے بڑے لوگ ہیں بڑی سوچ رکھیں گے تو پہلی بات تو مجھے امید ہے ابھی تک کی امید پکی ہے سو پرسنٹ امید ہے کہ غریبوں کو وہ نہیں چھیڑیں گے غریبوں کو غریبوں کی چھت نہیں اکھیڑیں گے کہیں اگر ایسا ہے تو پھر تو میں ان سے ڈائرنگ ملنے کی کوشش کروں گا مل کے مر جاؤں کوئی افسوس نہیں لیکن وادیہ کشمیر کے کہیں بی جے پی لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈوزر بابا ہے یہ ہر ایک کے گھر پہ چلے گا اصل میں بی جے پی کے جو کارے کرتا ہیں یا بی جے پی کے پارٹی میں رہ کر جیسے میں عام آدمی پارٹی میں ہوں تو میں عام آدمی پارٹی کے اندر رہ کے کوئی بھی نعرہ لگا دوں یہ نہیں ہم اسی لیے باباوں سے بات نہیں کرتے ہم بلڈوزر سے بات نہیں کرتے ہم کسی اس طرح کے آدمی سے بات نہیں کرتے ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں نراندر موڈی جی سے کہ نراندر موڈی جی آپ ہمارے وزیر آزم ہیں آپ ہمارے ہیں ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے مائی باپ ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے افسوس کی بات ہے بھائی صاحب میں یہ میں سوچنے پر مجبور ہوں اگر میرے گھر میں اگر کوئی چھیڑ کرتا ہے میں اس گھر کا مالک ہوں میں اس گھر کا مالک ہوں اور اس پر مجھے مالکہ نہ حقوق ہے اور علاقے کا یا میں سرپان چوں یا میں کچھ بھی ہوں اور میرے علاقے میں اگر آ کر کوئی چور یا کوئی فسادی یا کوئی دستگرد یا کوئی بدماش آ کر کوئی کچھ کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور میرے کو پورا پاور ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے سوال تو یہ پیدا ہو مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور حق عوام کا حق سمجھ کر اس پر فوری طور ایکشن لینا چاہیے اور لے کر اس کو دفع کرنا یہی میری یہی میری بادشاہت ہے اور یہی میرا وزیر آزم ہونا ہوگا یہی میرا سرپنچ ہونا ہوگا میں یہی بات نرندر موڈی جی سے کہوں گا کہ آپ میری بات سے ناراض نہ ہوں دکھیہ نہ ہوں سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا کہ اگر اس طرح کے حالات ہیں تو ان حالات کو آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں اپنے امیش شاہ صاحب کے سامنے ہو رہے ہیں جبکہ وہ رجوری میں بھی تشریف لائے تھے بڑے سارے سپنے اور بڑا سارا معاملہ کر کے گئے تھے آج تک ان کی واپس کوئی آواز مجھے سننے نہیں ملی پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آتو گئے ایڈانی امبانی کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ بی جے پی ایڈانی اور امبانی کے اشاروں پر ناجد آپ نے بھی ایک سوال پوچھا کہ بھئی ایڈانی امبانی ہم تو بعد میں پوچھیں گے پہلے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہاں دو تپکے کے لوگ ہیں ایک تو بڑی زمینوں والے ہیں بڑے بڑے کروڑ پتی بڑی زمینوں والے لوگ ہیں اور ایک بلکل زیرو پہ ہیں کیا ہمارے جمہ کشمیر میں کوئی اس طرح کا سروے کانگریس نے این سی نے پی ڈی پی نے یا آج بی جے پی نے کروایا ہے کہ پورے جمہ کشمیر میں بغیر گھر کے کتنے لوگ جی رہے ہیں کراہ پہ کتنوں نے زندگیاں کاٹ دی اگر یہ لشت سامنے آتی اور پھر بڑے بڑے مافیا سے زمینیں لے کر ان لوگوں کو بسیرہ دیا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو کوئی دنیا میں ہرا نہیں سکتا تھا مسئلہ یہ بنا وہ غریب مر رہا ہے اس کو اٹیک آ رہا ہے وہ کہنا میرا بھی گھر جائے گا اور ادھر سے کہہ رہے ہیں سر ہم مافیاوں سے لیں گے اور ایک طرف آپ نے صحیح کہا کہ سرینگر میں اور نلاکوں میں یہ کہا جا رہا ہے بلڈوزر تو ہر جگہ چلے گا تو یہاں تو ایک بڑا عجیب غریب سوال پیدا ہوا ہے تو اسی سوال کو کلیئر کرنے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ وزیر آزم صاحب اگر ال جی صاحب کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سوال تو کلیئر کرو سیکٹری صاحب سوال تو کلیئر کرو کیا آپ زمین لے کر کس کو دوگے کیا جس زمین کو آپ مافیاوں سے لے رہے ہیں بڑے لوگوں سے لے رہے ہیں پانچ پانچ ہزار کنال پچھتر اسی نبیہ سو کنال جگہ ہے اس کو آپ نے لے تو لیا کیا آپ کی بادشاہات میں آپ وزیر آزم ہیں آپ کا ہندوستان ہے آپ ہمارے ماہی باپ کی جگہ مالک ہیں کیا آپ مجھے یہ بتائیں ان سے لے کر کیا ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ہم ان کو جو ہے گھر دے دیں اگر ایسی بات ہے تو بلکل بھائی جعفر صاحب آپ کے میڈیا کے مادم سے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر آزم مودی جی کا اور بلکل کہتا ہوں آپ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہوگا اور اگر یہ بھی نہیں ہے مافیاوں سے بھی لے لے نہیں ہیں غریبوں کے لیے بھی بلڈوزر چلانا ہے اور یہ کرنا ہے تو بتائیے یہ عوام آئی کہاں سے جائے گی کہاں یہ عوام کہاں کی ہے اس عوام کا کیا عادی کار ہے یہاں پہ یہ عوام کیا کچھ سوچ کے آپ سے امید لگائے بیٹھی ہے اور ایک بہت اچھا آپ نے چلایا تھا بیچ میں کہ بے گھروں کو گھر دیے جائیں گے تو بڑی خوشی ہوئی تھی اور ہوئی ہے لیکن اب یہ جو معاملہ آیا ہے سامنے اس کا جواب کیسے آپ دیں گے ذرا جلدی کیجئے بہت لیٹ ہو گئے بہت لیٹ ہو گئے ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ اور وہ مائیں اور وہ بہنیں اور وہ لوگ جو بالکل غریب طبقے کے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے تھوڑا سا مکان تھوڑی سی جگہ تھی اور اپنے بچوں کو دھوٹ پلانے کے لیے اور اپنے بچوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھوڑے سے مویشی رکھے تھے آج وہ مویشی بھی چلے کہ گھاس چرائی کو بھی بند کرو اور ان کے مکان بھی توڑو اور ان کو بالکل خالی کرو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ مسکین یہ غریب یہ پریشان حال اس پیارے ہندوستان جیسے گلدستے سے یہ عوام کہاں جائے گی اور کیا کرے گی اس لیے وزیر آزم صاحب انہا ہاتھوں کو دیکھ لیجئے میں آپ کی تھوڑی پکڑ کے آپ سے معافی مانگ کے یہ بات کہتا ہوں اس اللہ کے لیے اور اپنے بغوان کے لیے آپ بڑے ہیں آپ بزرگ ہیں آپ پورے ہندوستان کے مالک ہیں آپ اتنا تو اشارہ دیجئے رائے ہیں میں رائے دے سکتا ہوں میرا رائٹ ہے میں اپنے اپنے اکل کی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں اچھی ہے یا بری ہے وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے ان کو بلا کے پوچھئے کہ کیا جمہو کشمیر کا آپ نے یہ سروے کیا کہ کتنے لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے اور یہ بھی آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ذرا ان کارگزوں کو چیک کرو کہ جن پر سائن کر کے گورنمنٹ کی جگہ لوگوں کو دی گئی پیسے کھا کے اس پر بھی گور کر لیجئے گا ورنہ یہ عوام تنگ ہو چکی ہے اور یہ میں آپ کو ایک اور آرز کر دوں بہت بزرگ لوگ ہندو میں بھی ہیں بہت بزرگ لوگ سکھوں میں بھی ہیں اور بہت بزرگ لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں اور آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ ظلم کی ٹہنی کبھی فلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی فلتی نہیں کاغذ کی ناؤ صدا چلتی نہیں کاغذ کی جو کشتی ہوتی ہے وہ پانی پہ چلتی نہیں ہے اگر ان کی آہ نکلی اور انہوں نے کہیں شکوا کر دیا اللہ سے اور اپنے مالک سے تو سمجھ لو کہ یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا لہٰذا ات زمینوں کے معاملے میں میں گزارش کروں گا ایل جی صاحب سے میں گزارش کروں گا یہاں سے شروع کروں سیکرٹس صاحب سے اور یہ گزارش کروں گا صاف لفظوں میں نراندر موڈی جی سے امیش شاہ جی سے اور ہمارے راجناس صاحب سے کہ یہ عوام رو رہی ہے بیبک جو ہے وہ بیبلک بلک رہی ہے اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ عوام اس وقت بڑی خستہ حالی کے اندر ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جلد از جلد آپ یہ فیصلہ سنائیں بڑوں سے لیں چھوٹوں کو دیں وہ دل آپ کے لیے ہمیشہ دعا کریں گے اگر ایسا ہوگا ادھر بھی مسئلہ گڑ بڑ ادھر بھی مسئلہ گڑ بڑ اور وہ راتو رات ان کو اٹیک آ کے مریں گے تو پھر یہ پورے ملک کی بدنامت ہے اس لیے مہربانی کر کے اس کو آپ ضرور ضرور جلد از جلد اس کا فیصلہ لیں اور اس کے بارے میں ساتھ بات بتائیں کہ آپ کا میشن اور آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ کس طرف اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور یہ گورمنٹ کہاں لے جانے چاہ رہی ہے اس کے معاملے میں آپ جلدی فیصلہ سنائیں موسیقا